السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج ہم بنائیں گے آلو کی گتلیاں جو کہ یہ ریسی بھی بہت جلد بنتی ہے اور بہت چٹ پٹی کم مسالوں میں بہت آسان ریسی بھی ہے جو کہ فٹا فٹ بندہ بنا سکتا ہے صرف دو تین آلو پکڑے اور فٹا فٹ سے ریسی بھی بنائیں پلیس اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اسٹارٹ کرتے ہیں ریسی بھی سب سے پہلے ہم نے ایک لیے کڑائی اس میں ایٹ کر دیا ہے ایک کپ آئل آئل تھوڑا پہلے زیادہ ہم اس لیے ایٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اس میں آلو ہے جو اچھی طریقے سے فرائی ہو جاتے ہیں بعد میں آپ نکال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دوسرے کھانے میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے چوب کی ہوئی لسن ہم نے اس میں ایٹ کی ہے ون ٹیبل اسپون اس میں لسن اس کے بعد ون ٹی اسپون ہم نے اس میں ایٹ کی ہے زیرا جو کہ ہمارا بہت اچھا ٹیسٹ اس میں لاتا ہے آلووں کے ساتھ بہت زبردس اور سپائسی ریسیپی بنتی ہے کمہ سالوں میں بنتی ہے ضرور ٹرائے کرنا یہ ریسیپی انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو اس کے بعد ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو چوب کر کے رکھی تھی اس کو بھی ہم نے اس میں ایٹ کی ہے لسن کو ہم نے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم نے اس میں سوٹے کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے پیاس کو اس کے بعد ہم نے دو ہری میچی کو اس طرح سے چوب کر کے اس میں ایٹ کر دی ہے اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ پکانی ہے اس سے چٹ پٹی ریسیپی اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں آلو ایٹ کر دی ہے تین ہم نے بڑی سائز کے اس طرح سے ہم نے آلو ایٹ کاٹے تھے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس میں فرائی کرنا ہے آلووں کو اچھی طریقے سے اور اگر چاہیں تو آپ نے ایک سے دو منٹ اس کو کور بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسے بھی آپ نے ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس میں آلو اچھے سے فرائے ہو جائے آلو ہم نے دو منٹ تک ہم نے اس میں فرائے کیے ہیں یہ دیکھیں اور چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور تھوڑا سا آپ کا آلو زیادہ ہونے کی یہ فائدہ ہوتے ہیں کہ آپ کے آلو جو ہیں وہ چپکتے نہیں لگتے نہیں آلو دو ہم نے میڈیم سائز کی ٹاماٹر کو چوب کر کے رکھ لیا تھا اس کو بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی آلو کے ساتھ ہم نے اچھی طریقے سے فرائے کر دینا ہے اس میں ہم نے نمک ایڈ کر دینا ہے ہافٹی سپون تاکہ ہمارا جو ٹاماٹر ہے وہ جلدی سے اس میں گل جائے پک جائے نمک جو ہے آپ کے جو ٹاماٹر اس کو جلدی پکاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پیپری کا پاورڈر ایڈ کی ہے اگر آپ چاہیں تو ہلکے سے لال مرچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم مسالہ بہت کم استعمال کریں گے اس میں اور اس کے بعد ہلدی تھوڑے سے استعمال کریں گے اس میں تاکہ کلر بھی اچھا آجائے ہلدی کا اور ٹیسٹ بھی ہلدی میں اچھا آتا ہے تو اس میں ہلدی اور صرف ہم نے پیپری کا پاورڈر کلر کے لیے ایڈ کیا اس میں ویسے مرچی ہم نے پہلے ہری جو ڈالی تھی کافی ہوتی ہے اور لاس میں بھی ہمیں تھوڑی سی ایڈ کرنی ہوگی ایک دو مرچی اس کو ہم نے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک اس کو کور کر کے پکائے ہے ہمارے جو ٹیماتر ہے وہ کافی گل چکے ہیں پک چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیماتر اس میں فرائے ہو چکے ہیں اس میں آپ نے پانی نہیں ڈالنے پانی ڈالیں گے تو آپ کے جو آلو ہیں وہ لیزی ٹائپ کے بنائیں گے اس میں کچھا پن چھوڑیں گے اس کے بعد ہلکا سا لاس میں آپ نے گرم مسالہ ایٹ کر دینا ہے زیادہ نہیں ہلکا سا دو سے تین منچ مرچ ہری اس کو آپ نے بیچ میں بیج نکال دینا ہے اس کو آپ نے گالنش کر دینا ہے اس کے بعد دھنیاں گالنش کر دینا ہے تھوڑا سا اور بہت زبردست ایک ریسے بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ہم نے تقریباً آپ نے دس سے بارہ منٹ میں آپ کے آلو ریڈی ہو جاتے ہیں آپ نے ابھی لو فلم بھی رکھ دینا اگر قصر رہتی ہے تو آپ لو فلم بھی رکھ دیں بے شک اور آپ کی ریسے بھی بہت آسان اور چلد ریڈی ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں یہ ریسے بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو کمنٹس میں ضرور بتانا اور یہ ریسے بھی آگے فرینڈ میں بھی شیئر کرنا ٹرائے کرنا ضرور ملیں گے ایک نئے ریسے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ